بسم اللہ الرحمن الرحیم بلنگ میں کام کر رہے تھے تو نیچے آئی یہ گاڑی تو وہ لوگ بھول رہے تھے ہم موبائس والے ہیں سعودیوں کے تو وغیرہ اوپر گوترہ وغیرہ رکھا ہوا تھا تو ان لوگوں نے سب بندوں کو لائن میں کھڑا کر لیا اور سب کی چکنگ شروع کر دی تو اسی دوران جب میری چکنگ کی گئی تو ہم گھورائے ہوئے تھے کہ یار ابھی مہنہ کچھ ہو رہا یہاں بلنگ لائن میں کام کر رہے ہیں کوئی مشکل نہ ہو جائے تو وہ بندوں نے میری چکنگ کے دوران مجھ سے دو چار سوال پ اچھ اور میرا برس ان کے پاس ہی تھا تو پچیس سو ریال تھا جی اس کے اندر وہ گیپ کر دیا ان لوگ حقیقت بات وہ بول رہا تھا مجھ کو کہ پچیس سو ریال بھائی میرا ایسے وہ نوٹ کر لے گئے تھے تو ایسے واقعات ایسے واقعات سے پردیسی زیادہ نوٹتے ہیں یہ گروہ بھی ایسے پکڑا گیا ہے اچھا ابھی میں یہاں پر آپ کو یہ ان کے مطلب پکچر وغیرہ بھی ساتھ میں دکھا رکھا ہوں جن میں یمنی سودانی اور بنگلہ دیشی شامل تھے ٹھیک کہا جی چھے افراد کا یہ گروہ تھا ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی ایک خاتون خاتون کیوں رکھی ہوئی تھی یہ مکہ سے گرفتار ہوئے ہیں یہ پونیس کی نکل اتارتے تھے یعنی کہ دوریات یا شورتوں بغیرہ کی نکل اتارتے تھے کسی گھار میں کسی بینڈنگ میں گھس جاتے تھے خاتون ساتھ ہوتی تھی ان کو بولتے تھے کہ ہم بھائی یہاں کے تلاشی لیں گے آپ نے اندر ہم کو رپورٹ ملی ہے آپ نے اندر کچھ غیر قرونی سمان رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تلاشی کے دوران ہی کچھ زیور کچھ نگدی رقم ملی وہ لے لی ان کے اقامے چکی ہے تمہارا اقامہ یہ ہے وہ ہے ایسے مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ تم کو شرم نہیں آتی ہے ان کے جیب سے جو مال وغیرہ تھا وہ غیر ان کے ہاتھ کی صفائی بہت ہوتی ہے یعنی کہ بنتوں کو بھائی ان کے گھروں میں گھس کر لوٹتے تھے سعودی پلیس کی نکل اتار کر تو ابھی الحمدللہ میں پڑھوں گا اس بات کے اوپر کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ بہت اچھی بات ہے میں ب خاتون بھی ان میں شامل ہے تو بہرحال خاتون کو یہ اس لیے رکھتے ہوں گے اگر کسی گھر میں کوئی فیملی وغیرہ ہے جیسے کہ خاردی پردیسی بھائیوں کی فیملیز بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر خاتون ساتھ ہو ان کو پتا چلے گی باقی باقی یہ کوئی پولیس والے ہیں تو ایسے بھائی نکالوں سے ہوشیاد رکھیں ان کے دوریت کی آپ گاڑی دیکھیں پہلے تو اس کے بعد ان کی وردی وغیرہ ویرلس چر رکھی ہے اس کے بعد اس کو اپنا اقامہ دے ٹھیک ہے ج کسی بھی غیر بنونی بندے کو جس کی توب وغیرہ ہی کیوں نہیں اس نے ڈالی ہوئی ہے اس کو اقامہ مت دے تب جب تک وہ آپ کو اس کی گاپنی گاڑی نہ دکھا دے جس کی بھائی بیک سیر پر بیٹھنے والے افراد اور فرنڈ سیر پر بیٹھے ہوئے افراد کے درمیان لوہے کی جاری لگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مبیس والے اور اس کے علاوہ بیک سیر پر اس کے لائن لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ گاڑی اس کی پہلے تسلیح سے چیک کریں اس کا بتاکہ دیک دیکھیں پھر اس کو اقامہ دے ورنہ آپ دوریات شورتی وغیرہ کو اقامہ دے ایسے بندوں کو اقامہ بھی اپنا چک مت کروائیں